اسلام علیکم ایوریون میں ہوں عدیل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں بات کروں گا کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے سے چائنہ میں یہ عذاب کی شکل میں آیا ہوا ہے اس کے قسم کا ہم عذاب ہی سمجھے گے یہ بہت بڑی بماری ہے جس شخص کو بھی لگتی ہے جو شخص اپنی جان کھو بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو وائرس ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہا ہے جیسا کہ پتا چلا کہ دبئی میں بھی آیا تھا تو ابھی پاکستان میں بھی یہ انٹر ہو گیا ہے فیصل آباد میں بھی اس کا پتا چلا کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی کوئی ایک ایک شخص کو جو ہے یہ کرونا وائرس ہوا جو ایران سے آئے ہوئے تھے تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے بہت ہی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ہمارے اپنے پاکستانی بھائی جو اس کرونا وائرس کا مزاق اڑا رہے ہیں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے حساس مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے بجائے اس کے ہمیں کچھ ڈھونڈنے کے کہ اس کا علاج کیسے ہوگا کب ہوگا یا اللہ سے دعا مانگنے سے ہم اس کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک پھلو بھائی ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی کہ کرونا وائرس وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں کچھ مریض ان کے پاس آتے ہیں کرونا وائرس کے اور وہ ایک فنی ویڈیو بنائی جو کہ یہ سینسٹیو مسئلہ ہے میرے خیال سی یہ فنی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی دوسری میں بات کروں گا ایک بھائی ہیں ٹک ٹاک پہ ابھی میں ویڈیو بھی اپنی بات کے بعد آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا تو وہ ٹک ٹاک پہ کچھ ویوز لینے کی خاطر کچھ فالورز لینے کی خاطر وہ ایک فنی ویڈیو بنا رہے ہیں کرونا وائرس پہ کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا کراچی میں ایک شہری نیجی اسپتال پہنچا تو اس کے کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ آج کل پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے ہمیں اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پہلے بات ادھر کرتا چلوں کہ جب کرونا وائرس چائنہ میں آیا تو چائنہ کی حکومت نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ان کو ماسک وغیرہ دیئے دبئی میں آیا قویت میں آیا جدر بھی ایران میں آیا ان حکومتوں نے بہت مدد کی لیکن جب ہمارے پاکستان میں یہ وائرس آیا لوگوں کو پتا چلا کہ یہ وائرس پاکستان میں آ چکا ہے تو جو ماسک تین سو روپے کا تھا وہ ڈائریکٹ اس کا باکس چار ہزار پانچ ہزار کا ہو گیا یار کچھ خدا کا خوف کرو آپ لوگوں کو بجائے فری دینے کے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مہنگے کر دیئے پاکستان کی شروع سے عادت ہے اب ہم کس کو گلت بولیں ہم نواز شریف کو گلت بولیں ہم عمران خان کو گلت بولیں ہم عصف زرداری کو گلت بولیں نہیں ہم عوام گلت ہیں ہم ہوت گلت ہیں اسی لیے ہمیں سب کچھ گلت لگتا ہے اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ ماسک عمران خان نے تو مہنگے نہیں کیے یہ ہم لوگوں نے کیے نا جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں گھڑ بن کر وہ ماسک اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں بچائے پاکستانیوں کی مدد کرنے کے یار اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا آپ لوگ لوگوں کی مدد کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا آپ کو اس کا سلح ضرور دے گا یہ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اچھا سوچو لوگوں کے لئے اچھا کرو تو آپ کو اس کا پھل نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو شخص کسی شخص کے لئے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کامیابی کی راہیں صاف کر دیتا ہے لیکن ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ جب کوئی بھی مشکل آتی ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سالوں سے کچھ بھی بماری آتی ہے یا کچھ بھی پرابلم پاکستان میں آتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے ابھی بات میں سیاست کی طرف لے کے نہیں چلوں گا کیونکہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ ہماری عوام کا معاملہ ہے دکاندار جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ماسک فری دینے چاہیے تھے چلیں وہ فری نہیں دے سکتے تو یار جتنا ریٹ ماسک کا بنا ہوا تھا وہ ریٹ دے دیں پاکستانی اپنی حفاظت کر سکیں محفوظ رہیں لیکن لوگوں نے کیا کیا اس کو جو اپنا دکانداری سمجھ کے انہوں نے یہ ماسک کو مہنگا کر دیا میری آپ سے یہی التجاہ ہے اور یہی آپ کو بتانے کا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جو یہ وائرس ہے ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے ہاں ہم اتیاد کر سکتے ہیں ہم اس سے ڈر کر باغ نہیں سکتے کیونکہ یہ بماری اللہ کی طرف شدیگی ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا کتنے سال پہلے بھی آہستہ آہستہ سال بعد دو سال بعد کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جسے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے کہ جو بھی بیماری میں اتارتا ہوں اس کا علاج بھی میں ضرور اتارتا ہوں اور اس کا علاج کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ نے جن کو اکل دی ہے ڈاکٹر کو سائنس دان کو وہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا اس کا علاج بھی نکلے گا اس کا لازمی علاج نکلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج ضرور نکالا ہوگا یہ علاج یہی کہیں ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا کیونکہ اللہ کے حکم سے ابھی میں آپ کے سامنے گر لب کشائی کر رہا ہوں میری یہ زبان میرے یہ ہاتھ ہل رہے ہیں تو بفضل خدا اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی میں کہیں سے کہیں نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نکالا ہوا ہے انشاءاللہ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ بیماری ختم کرنے کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں یقین مانے ایک سیکنڈ بھی پتہ نہیں چلے گا یہ بیماری کدھر گئی ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں آخر میں دو پتے کروں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا پہلی بات تو یہ پیاز میں کوئی اس کا علاج ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا یہ گیر تحقیقی جو معاملات ہیں پیاز ہو گیا اور جو ہمارے پاکستان میں بابے بیٹھے ہوئے ہیں بابا عملیات کالے جادو کرنے والے جو بھی بابے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل انہوں نے بھی یہ دندہ شروع کر دیا کہ کرونا وائرس کا علاج ہے ایک دن میں کرونا وائرس کا علاج ہو جائے یار کچھ خدا کا خوف کرو کچھ خدا کا خوف کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرا یہ مانا ہے کہ میں آپ لوگوں کے یہ بات بتاؤں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں میری بہنیں میرے بائی مدریسے میں جو میرے بائی پڑھتے ہیں کاری صاحبان ہیں ان سے جا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا مانگے آپ سب لوگ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کسی ایک شخص کی دعا قبول ہو جائے گی کسی ایک شخص کی ارضی ایسے اوپر جائے گی کہ کرونا وائرس نظر بھی نہیں آئے گا بس ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ڈول گیا ہے ہم بھی جائے اب ایک بات ہے اگر آپ لوگوں کے گھر اگر آپ لوگوں کے گھر شارڈ سرکٹ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اب وہ شارڈ سرکٹ ہے نا آپ اس کو جا کے بند نہیں کرتے آپ سیدھا مین سیوچ کی طرف جاتے ہیں اور اس کو بند کرتے ہیں ڈائریکٹ آپ بیک سیٹ پہ جاتے ہیں اگر کوئی پائپ ہے لائن والا تو اس میں لائننگ میں اس میں کوئی لیکی جا جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے ادھر کپڑا نہیں بانیں گے آپ کیا کریں گے سپلائی جا کے بند کریں گے اسی لیے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک طرح کا بیماری آئی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں ادھر ادھر باغنا چاہیے تو پانچ وقت نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اس کو اس کے خبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دیں پانچتان پا کا صدقہ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بیماری ہمارے سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ اپنا ایمان پختہ رکھیں اور مجھے دیجئے ابھی اجازت اللہ حافظ